پرائیم نیسٹر اف پاکستان آل سو اینڈ آرمی چیف بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو خطے کو امن کی طرف لے کے جائے اور پرائیم نیسٹر نے بڑا کلیر اس سلسلے میں کہا تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کی طائد سے حکومت پاکستان کی پالیسی کے تحت اور آرمی چیف کی جو ریلیونس ہے انٹرنیشنل سیول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ خطے میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردہ اضا کریں گے خطے میں امن خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستانی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دی جائے اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا واضح پیغام کہتے ہیں پاکستان کسی کا فریق نہیں صرف امن کا فریق ہے ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اکستان نے ہر وہ کام کیا ہے جو خطے میں امن لاسکتا تھا ہم نے اپنے ملک میں دہشگردی کو ناکام کیا پاک افغان سرحد کو محفوظ کیا پھر افغان مسالتی عمل میں ایک بھرپور مثبت کردار ادا کیا ان حالات میں خطے کے کسی بھی ملک کے ریفرنس سے کوئی بھی کشیدگی ہم یہ سمجھنے ہیں کہ خطے میں امن کی کوششوں کے خلاف ہے اسی تناظر میں جب مائک پومپیو کی آرمی چیف سے بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے بنیادی طور پر دو باتیں ان سے کی پہلی کہ خطہ بہت خراب حالات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اس بہتری کے لیے افغان مسالتی عمل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان اس میں اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کر رہا ہے دوسری بات خطے کے مختلف ممالک میں کشیدگی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے آرمی چیف نے یہ بات ان سے کی اس سلسلے میں تمام متعلقہ ممالک کو دعمیری طرز عمل اور ڈائلاؤگ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پور امن کوششوں کی تائد کرے گا اور خواہش کرتا ہے کہ خطہ کسی اور جنگ کی طرف نہ جائے تو یہ بات چیز آرمی چیف کی مائک پومپیو سے ہوئی آرمی چیف نے مائک پومپیو کو کہا ہے خطے میں کشیدگی ختم ہونی چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں ایرانی جنرل پر حملے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئے چاہتے ہیں خطہ کسی اور جنگ کے طرف نہ جائے افغان امن عمل میں پاکستان کا اہم کردار ہے ہم نے دہشتگردی ختم کی افغان سرحد کو محفوظ بنایا ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ آدھا لاکو افراد کے شرکت ایرانی جنرل کی مئیت تیارے پر ایران پہنچائے گئی آواز شہر میں لاکو افراد کا سڑکوں پر مارچ مئیت کل تہران لے جائے جائے گی منگل کو آبائی شہر کرمان میں تطفیم ہوگی پورے ملک میں سوک خطے میں امریکہ کے پینتیس اہداف کو نشانہ بنائیں گے ایرانی پاس تارانے انقلاب کے کمارڈر جنرل کا اعلان غلام علی ابو حمزہ نے کہا کہ امریکی جہاں بھی ایرانی پہنچ میں ہوں گے انہیں نشانہ بنائیں گے اسرائیل دارل حکومت علبیب بھی ایران کے نشانے پر ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے ایران پر بڑے اور تباکن حملے کی دھمکی دے دی ٹویٹر پیغام میں کہا ایران نے کسی بھی امریکی شہری یا تنصیبات کو نشانہ بنایا تو بغیر ہچ کے چاہر نیا خوبصورت ہتیار ان تک بھیجیں گے پہلے سے بڑھ کر جواب دیں گے ایران کی باون تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنائیں گے سات سو امریکی فوجوں کا دستہ مشرق بستہ روانہ سعودین آئم وزیر دفاع شاہ خالق بن سلمان امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کریں گے عالی حکام سے ملاقاتوں میں امریکہ اور ایران میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور خطے میں امن و استحقام کی حوالے سے تبابلے خیال کیا جائے گا ایرانی ہیکرز نے امریکی حکومت ایجنسی فیڈرل ڈیپوزٹری لائبریری پروگرام کی ویب سائٹ ہیک کر لی آیت اللہ خامنائی کی تصویر اور ایرانی پرشم ویب سائٹ پر لگا دیا یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے ہیکرز کا پہخان ایرانی ہیکرز کے حملے کے بعد امریکہ نے ویب سائٹ بند کر دی بلاول بھٹو کے ذریعے صدارہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس شروع آرمی ایکٹ میں ترمیم سیاستی صورتحال اور سنگ میں گیس بہران پر بات چکت چودری برادران کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات چودری شجاعت حسین چودری پرویزلاہی صوبائی وزیر احبار یاسر کی جے ہوای کے رہنما سے آرمی ایکٹ میں ترمیم اور سیاسی صورتحال پر مشاہدت ننکانہ واقعہ اور بھارت میں مسلمانوں پر حملوں میں فرق ہے موڈی کا آر ایس ایس نظریہ اقلیتوں پر ظلم کی حماد کرتا ہے آر ایس ایس کے گھنڈے مسلمانوں کو سرعام قتل کر رہی ہیں وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹ وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کا کہنا ہے پاکستان میں اقلیتوں سمیت سب کا بھائی چارے سے رہنا مثال ہے غیر ریاستی اناثر بھائی چارے کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں عوام خدمت پر رکھنا ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے پاکستانی سیاست کی دبنگ شخصیت آئین کے خالق بلک میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے قائد عوام ساوک وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کا بانمیمہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے گڑی خدا بخش میں مزار پر قرآن خانے وہ علی کی ذلفکار تھا وطن کا افتخار تھا وہ زندگی کی گلستہ میں بے خضا بہار تھا وہ رہنمائی مملکت وطن کا تاجدار تھا سرے یدو کے واسطے وہ تیک بے نیام تھا وہ قائد عوام تھا وہ قائد عوام تھا وہ شیر دل جوان تھا وہ مرد نیک نام تھا وہ قائد عوام تھا وہ قائد عوام تھا ملاوال بھٹو کا شہید نانا کو خراج عقیدت کہا ذلفکار علی بھٹو نے عوام کو طاقتور بنانے کی جد و جہد کی تاریخ اپنا فیصلہ شہید بھٹو کے حق میں سنا چکی ہے بیپلز پارٹی عوام کے حقوق اور آزادی کی محافظ کا کردار نبھاتی رہے گی مہگائی کا طوفان عوام پریشان اسلام آباد کے سستے اتوار بازاروں میں بھی سبزیاں، پھل اور گوشت مہنگے داموں فروغ چماتر ایک سو بتیس روپے، کریلا ایک سو تس مطر ایک سو پینتیس، سیف ایک سو پچھت روپے کھلو کیلا اسی روپے درجن فروغ ملک بھر میں گیس کا بہران چھپٹی کے روز بھی گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں اسی اینجی سٹیشنز کو سپلائی بدسور موطر کراچی کے اسی اینجی سٹیشنز پر گاڑیوں کا رش سب آٹھ بجے سے عوام لائنوں میں لگے ہیں گیس سپلائی رات آٹھ بجے موطر ہو جائے گی لاہور کے علاقے رائیونڈ میں سینئر صحافی امتیاز عالم کے گھر میں ڈکی تھی ڈاکو بیس لاکھ روپے دس ہزار یورو پندرہ ہزار ڈالر پچیس سولے سونا اور پولیس کانسٹیبل سے رائیفل چھین کر لے گئے پولیس کی تحقیقات شروع دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم حق خودرادیت آزاد کشمیر سمید ملک بھر میں کشمیری بھائیوں سے ازار یور جیتی کے لیے رہ لیا اقوام متحدہ نے ستر سال پہلے کشمیریوں کو حق خودرادیت دینے کی قرارداد منظور کی آج تک عمل درامت نہیں کیا گیا یہ اقوام متحدہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان مکوزہ کشمیر میں مسلسل 154 روز بھی کرفیو مارکیٹیں تعلیمی دارے بند لوگ گھروں میں محسور ست سردی میں کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا سلامت کانسل کشمیریوں کو حق خودرادیت دینے کے بعدے پر عمل کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام کہا بھارتی کاروائیوں کا مقصد کشمیر کی متنازی حیثیت تبدیل کرنا ہے پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا بلو جسام کے مختلف علاقوں میں گرج برس کلات میں سب سے زیادہ 12 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کوئٹا میں 10 یوب میں 6 ملیمیٹر بارش خیبر پتنخواہ کے کئی شہروں میں بھی بادل برسے مالم جببہ پارا چنار میں 5 ملیمیٹر بارش لہور کے مختلف علاقوں میں بھی رمز ریم بھتکر لیا میں 5 ملیمیٹر بارش ریکارڈ جھنگ ٹو با ٹیک سنگھ خانے وال ملتان بہاول نگر اور لالکانہ میں بھی بارش کراچی میں کل بادل برسیں گے مہک میں موسمیات کے پیش گئے اور رست میں پاکستان انام پر نو جنوری کو دولہ بنے گی قزم خدیجہ سے شادی کے کارڈ چھپ گئے تقریب گجرانوالا میں ہوگی موسیقی